اور ایک بڑی کمر ہے کانپور سے شہر کازی کے خلاف ایف آئی آر درس کرنے کی بانگ کی جاری ہے حاجی عبدالکدوز کے خلاف مقدمے کے لیے ایف آئی آر کی تحریر دی گئی ہے بی جے پی یوہ مورچہ کے زلا مہامتری پاون گپتا نے تحریر دی ہے شہر کازی حاجی عبدالکدوز کے بیان کے خلاف شکایت کی گئی ہے شہر کازی نے کانپور ہنسا کو لے کر بیان دیا تھا اسی کے خلاف یہ تحریر دی گئی ہے بیجے پی وامورچہ کے ظلہ مہمتری پاؤنگ دفتہ نے تحریر دیئے ایف آئی آر درز کرنے کے بانگ کر رہا ہے اس تحریر کے بعد ہو ہمارے سہر کے سہر کاجی ہیں ہاجی عبدالکدوس تو انہوں نے ابھی ساتھ تاریخ کو سوشل میڈیا پر اور آپ سبھی بڑے چینلوں کے مادیم سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت ہی آپتی جنگ اور بھڑکاؤں ٹپڑی کری ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر گرفتاری پہ روگ نہیں ہوئی تو وہ شر پہ کفن باندھ کر لوگ بینا انتیار کرے سلکوں پہ اتریں گے نسبچ بھاؤں سے کار کر رہی ہے کانپور پولیس کمیشنٹ تو اسی کو دیکھتے ہوئے ان پر بھی ایف آئی آر پردھم سوچنا ادھکار سے ان کے مقدمت درج کر آ جائے تو اس میں ان کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے شکریبار کو کانپور شہر میں ہوئی ہنسا اور بھاوال کے بعد کوئی امن اور شانتی جاہتا ہے شکریبار کو جمعے کی نماز کے لیے پولیس اور پرشاسن پوری طرح سے سترک ہیں اس بیچ مسلم دھرن گروہ بھی امن اور شانتی کے لیے آگیا ہے شہر کازی ساکیب عدیب بیسواہی نے کہا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے سبھی کو نردیش جاری کر دیا گیا ہے سبھی مسجدوں سے امن کی دعا بھی کی جائے گی پولیس پرشاسن نے بھی آشواسن دیا ہے کہ اب کسی بھی نردوش کو نہیں پکڑا جائے گا بیتے شکروار کو جو کچھ کانپور میں ہوا وہ اب کسی شکروار کو یا کسی آمدن نہ ہو اس کے لیے مسلم دھرم گروہ اب میدان میں ہیں سڑک پر ہے پولیس پرشاسن سڑک پر شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے کوئی بھی ہوتا ہی نیبرترا اور مسلم دھرم گروہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سہر میں شانتی ہونی چاہیے ہمارے ساتھ شہر کازی صاحب ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں شہر کازی صاحب آپ لوگ بڑی ذمہ داری نباتے ہوئے آگے آئے ہیں کیا اپیل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو کچھ گھٹنا پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی ہم اس کی سب سے پہلے نندہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ اپیل کرتے ہیں شہر کانپور کے تمام لوگوں سے کامان و امان برقرار رکھیں تاکہ شہر کا محول بھی بہتر ہو سکے اور انشاءاللہ تعالی چار پانچ دنوں کے اندر اور بہتر ہو جائے گا اور اب بہتر ہو گیا ہے اب جو ہے کسی اس میں بھرم میں رہنے کی یا بیچین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا بیتے شکروعہ کو جو کچھ ہوا وہ اس شکروعہ کو نہ ہو کیا ہوا اور کیا نہ ہو ایسا کیا آپ لوگ انتظام کر رہے ہیں دیکھئے انشاءاللہ تعالی ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں تمام مساجد سے علماء کرام کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی تقریروں میں امن اور بائیچارگی کی باتیں بتا کر کے لوگ جس طریقے سے پہلے اپنی زندگی گزارتے تھے نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے تھے اپنے کسی کام میں مصروف ہو جاتے تھے ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مصروف رہیں گے اس بار کی بات اگر کہی جا رہی ہے تو آپ لوگ پولیس اور پرساشن کے ساتھ لگاتار باتچیت کر رہے ہیں آسواشن کیا ملے آپ لوگ آسواشن دیکھئے ہماری جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں آسواشن یہ ہے کہ کسی بھی طریقے کی بیچینی جو پائی جا رہی ہے وہ بیچینی اب نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ جو لوگ بے خصور ہیں یا جو لوگ جس طریقے سے گئے ہیں ان کو جل سے جل رہا کر دیا جائے گا کچھ لوگ بیباد اصفت بیان دے رہے ہیں اسی معاملے میں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک وقشی کارروائی اگر ہوتی ہے یا بلڈوجر چلتا ہے تو سڑک پر مسلمان اترے گا دیکھئے وہ ان کا اپنا بیان ہے میرا جو بیان تھا کہ میں اگر اس طریقے کی کارروائی ہوئی تو میں پہلے گرفتاری دوں گا یہ میرا بیان تھا اور میں اپنی اس بیان پر قائم ہوں اگر اس طریقے کی بات ہوتی ہے تو میں اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں شہر کازی ساکیب عدیب مزباہی صاحب ساپ طور پر کہتے ہوئے کہ مسجد میں اس بار جمعے کی نماز جب ادا کی جائے گی تو سب سے یہ دعا ہوگی سب سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ دعا کریں کہ کانپور شہر میں دیش میں پردیش میں دنیا میں امن اور چین قائم رہے کانپور سے کیامرابین بانک کجنگم ساد رتیش ترویدی ای بی پی گنگا ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی